قبروں پر جانا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے اپنی آخرت یاد آئے قبرستان جانے کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا ہے لیکن اس کے لئے کوئی دن خاص کر لینا اس کے لئے کوئی وقت خاص کر لینا اس کے لئے کوئی گھڑی خاص کر لینا کوئی رات خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے عام اجازت ہے جب مردی آپ جائیے لیکن خاص شہبان کی بندہ داری کو اس رات کو جانا ہے یا محرم کی ناؤ تاریخ کو جانا ہے یہ کسی عمل کو خاص کرنے کے لئے دلیل چاہیے کیا اہلِ حدیث صحابہ کو نہیں مانتے یا ان کے اجماع کو نہیں مانتے حضرت عمر نے تراوی بیس رکت پڑھائی اور حکم دیا تو اہلِ حدیث کیوں نہیں مانتے قرآن و حدیث سے ثابت کرے اہلِ حدیث صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور صحابہ کے اجماع کو مانتے ہیں امت کے اجماع کے قائل ہیں پہلے آپ صحیح حدیث سے سیدنا عمر سے بیس رکھتے تو ثابت کر دیں ہوتا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے حضرت عمر نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور صحیح روایت ہے اور ان کو گیارہ رکت پڑھانے کا حکم دیا ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ہمارے لئے وہ حجت ہے اگر کسی انسان کا عمل نبی کے عمل سے ٹکرائے گا تو ہمارے لئے دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے پاکہ ہم اجماع کے قائل ہیں صحابہ کے اجماع کے قائل ہیں امت کے اجماع کے قائل ہیں نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا نہیں جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک دھیمے انداز میں آمین کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے امام صاحب کے نزدیک اگر دھیمہ لہجے کے اندر آمین کہنا ثابت ہے تو ہمارے کلمے کے اندر نام آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی تعلیم ہمیں امام صاحب نے خود بھی دی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مدھم ہے میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا جو بلند آواز امین کہتا ہے جو رفع الیدین کرتا ہے جو ہاں سینے پر بانتا ہے حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر رہا ہے اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی امام مالک کی امام شعفی کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان تمام آئیمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے صحیح حدیث ہو صحیح حدیث ہی چاروں آئیمہ کا مدھب ہے تو چاروں آئیمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے اگر مانتے ہیں تو کس امام کو ہم چاروں کو مانتے ہیں آپ ایک بات کچھ کرتے ہیں دوسری بات اس کے اُلٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی چاروں اماموں کو ماننا چاہیے پھر سوال کرتے ہیں آپ کس کو مانتے ہیں وہ کہتا جی میں حنفی ہوں ارے بھائی جب آپ نے کہا چاروں کو مانتے ہیں تو چاروں کو مانی ہیں پھر ایک کو کیوں پکڑا آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم چار اماموں کو مانتے ہیں جب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے کہتا ہے نہیں اوپر اوپر سے چار کو مانتے ہیں بیچ میں سے ایک کو ہی مانتے ہیں تین کے تو آپ بھی مخالف ہوگے ہم چاروں کو مانتے ہیں کسی ایک کو نہیں ہم چاروں کو مانتے ہیں ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ احمد بن حبل رحمہ اللہ ہمارے ایمام ایمام شافعی رحمہ اللہ ہمارے ایمام ایمام مالک رحمہ اللہ ہمارے ایمام چاروں ہمارے اس سے آگے چلوں چار ہمارے گیارہ بھی ہمارے ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان چار کو بھی مانتے ہیں اور ان گیارہ کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد کے بعد مانتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اتانا نہ دے ہم امام کو نہیں مانتے جتنا ہم اماموں کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے کیونکہ آپ ایک کی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور تین کو چھوڑتے ہیں اور ہم چاروں کی بات کو لیتے ہیں چاروں کی بات اور چاروں نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے سینے سے لگا لینا یہ چاروں کی تعلیم ہے یا نہیں تو چاروں اماموں کو سب سے زیادہ ماننے والے اہل حدیث ہیں باقی تو انکار کرتے ہیں باقی تو رج کرتے ہیں باقی تو تین کی بات کو ٹھوکر مارتے ہیں دنیا میں سوائے اہل حدیث کے اور کوئی گروپ نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے جو چاروں اماموں کو مانے میرا دعویٰ ہے چیلنج ہے کوئی مائی کا لال اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتا دنیا میں سوائے اہل حدیث کے کوئی گروہ نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے جو چاروں اماموں کو مانے سوائے اہل حدیث کے ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور چاروں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہماری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے ہماری کو دیوار میں دے ماننا نبی کی سینے سے لگا لینا یہ چاروں کی تعلیم ہے یا نہیں تو ان سے زیادہ ہم چاروں کو ماننے والے ہیں اللہ سبجنے کی توفیق عطا فرمائے قبرستان میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک میں مردوں سے کوئی خطاب ہے آپ قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو قبر والوں کو قرآن کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو مردوں اٹھو روزہ رکھو قرآن میں جتنا خطاب ہے وہ زندوں سے ہے زندگی میں پڑھتے نہیں ہیں اردو ڈائجسٹ اردو نیوز جاسوسی ڈائجسٹ امران سیریز نسیم حجازی کے ناول یا وی سی آر اور فلمیں اس سے جان نہیں چھوٹتی جب مر جاتے ہیں تو پھر پیجھ کرتے ہیں دو ہزار روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے تیرے پی انہوں قرآن میں پڑھا باقش ہے قرآن کا مرنے کے بعد قبروں پر بیٹھ کر اس مردے سے کوئی خطاب نہیں ہے وہ تو زندگی میں عمل کی بات کرتا ہے رہا یہ کہ قبروں پر بیٹھ کے آپ نے سالے سواب کرنا ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے مولویوں کے پیٹ کا دھندہ ہے مفتی معصوم علی صاحب نے کہا ہے کہ قبرستان میں صورت تکیاثر اور صورت یاسین پڑھی جا سکتی ہے مفتی معصوم علی آپ کو مبارک امام معصوم محمد الرسول اللہ ہمیں مبارک ہم سے منوانی ہے تو ہمارے نزدیک معصوم ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں دکھا دیجئے ہم ماننے کے لئے تیار اگر قبر میں بارش کا پانی آ جائے مردہ ندر آنے لگے تو ڈھاپنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا اس پر مٹی ڈال دی جائے جی بالکل اس کو دوبارہ مٹی ڈال کر اس کی قبر کو بند کر دیا جائے پرائے مربانی تقدیر کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیے تقدیر پر ایمان لانا مسلمان پر واجب ہے جو تقدیر کا انکاری ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو کہہ رہے لگے میں ضعیف ہو گیا ہوں میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں لیکن جا کر میرا پیغام دے دینا کہ ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں تم سے بری ہوں اور اسلام میں کسی سے برات اس کے کفر پہ ہوتی ہے کسی کے عمل سے برات تو ہو سکتی ہے لیکن کلی طور پہ اس سے برات اس کے کفر کی نلیل ہے تو جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے ایک آدمی کے لیے کام دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اتنی رقم میرے کو دو گے تو میں یہ تمہیں کام ڈھونڈ دیتا ہوں دلالی کا کام شرنجائز ہے کوئی دلال ہے ایجنٹ ہے جیسے پلات بیشنے والے گاڑییں بیشنے والے اگر وہ بقاعدہ طور پہ دلالی کا کام کرتا ہے اور دونوں پارٹیوں کو پتا ہے کس کا کام ہی یہ ہے اور وہ پرسنٹیج لیتا ہے تو وہ اللہ وعالم کوئی حرج دے مدرسہ یا مسجد کی رقم ایک آدمی کے پاس موجود ہو سال گزرنے پر اس پہ زکاة ہے یا یہ رقم کسی کو کام آنے تک قرض دی جا سکتی ہے مسجد مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی اللہ نام کا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے زکاة تو ذاتی مال پر ہے جو مسجد اور مدرسے کے لیے وقت ہو چکا ہے اس پہ نہیں ہے اور کسی انسان کو ذاتی استعمال کے لیے مدرسے کا چندہ یہ مسجد کا چندہ نہیں دینا چاہیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داڑی کی کچھ حد ہے یہ بتا دے کیا حد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی وَفِّرُ اللُّحَا وَفِّرُوا اَيْكَثِرُوا داڑیوں کو بڑھاؤ داڑیوں کو معاف کرو داڑیوں کو لٹکاؤ تو کیا حد ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں رمضان شریف میں آخری عشرے میں آکر میں ایک دعا پڑھتے ہیں شبِ قدر کی دعا یاد ہے کسی کو کون سنائے گا اللہم اِنَّكَعْفُونَ تُحِبُّ الْعَفُوَا فَعَفُوَا اے اللہ تُو ماف کرنے والا مافی کو بسند کرنے والا ہمیں ماف کر دیں ہمیں ماف